کہ بتائیں گورنر پنجاب محمد بلیگر رحمان سے فاطمہ جناح میڈیکل کالج علمنای ایسوسیشن آف نورت امریکہ کے وفد کی ملاقات اس ملاقات میں وفد کی قیادت وائز چانسلر خالد محسود گوندل نے کی سردر فاطمہ جناح میڈیکل کالج ڈاکٹر فیزا زاہد رفیق نے سلاب کی امدادی سرگرمیوں اور میڈیکل کیمز پارے بریف کیا تفصیلات جانیں گے محمد یاسین سے یاسین ملاقات کا حوال بتائیے گا گورن پنجاب محمد بلیگر رحمان سے فاطمہ جناح میڈیکل کالج علمنای ایسوسیشن آف نورت امریکہ کے وفد نے وائز چانسلر خالد محسود گوندل کے سردرہی میں ملاقات کی ہے اور صدر فاطمہ جناح میڈیکل کالج علمنای ایسوسیشن نورت میڈیکل ڈاکٹر فیزا زاہد رفیق نے علمنای کی یونیورسٹی کے لیے خدمات پر روشن ڈالی ڈاکٹر فیزا زاہد نے صلاح کی مداد مدادی سرگرمی میں میڈیکل کیمپ کے بارے میں بھی بریف کیا اور فاطمہ جناح میڈیکل کالج علمنای ایسوسیشن کے نورت امریکہ نے سلام اتاسرین کے لیے اس سے زیادہ مکانہ تھا ایک مینورٹی سینٹر اور ڈسپنسری کی تمید کیے یہ سب بریفنگ میں بتایا گیا بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ ایک عیادہ سکول کا قیام بھی عمل میں لے جائے گا اور اس کو مستقل بنیادوں پر اس کی نگداشت بھی ہی کی جائے گی پنجاب نے اس موقع پر کہا فاطمہ جناح میڈیکل کالج علمنای ایسوسیشن نارس امریکہ یونیورسٹری میں ایرمنائی انڈیپینڈنٹ انڈویمنٹ فانڈ قائم کرنے اکردار داک کریں انڈویمنٹ فانڈ انڈارے کے انفرسٹرکچن ڈیویلمنٹ نئی لبرٹری جو بنانے اور سرچ اور اداری کی بہتری کے لیے استعمال ہوں گے اکردار پنجاب نے کہا کہ یونیورسٹری نے جس طرح سلاح متاسنی کے اندادی سرگنیوں میں حصہ لیا وہ لائکی تحسین ہے ان کا کہنا تھا کہ سلاح متاسنی کی بھالی کا آہاں پہلو انہیں سلاح کی نفسیاتی صلاح سے باہر نکالے کا پنجاب کی تمام یونیورسٹری میں پبلک ہیلت اور فیملی میڈیسین کے شعبہ کا قیام وقت کی آہم ضرورت ہے فاطمہ جناب میڈیکل یونیورسٹری میں تمام ضرورت طالبات کو سو فیصد سکالر شیف افرام کیا جائے گا یہ کہنا ہے خال مصود گونتر کانچی شکریہ یاسین آپ پہ